مہپارہ سلار کے پاس آتی رو سے کہتی کہ سلار میں تم سے ایک بات کہنا چاہتے ہوں جیسی سلار یہ بات سنتا ہے دوہران ہو جاتا اور مہپارہ کی طرف دیکھتا ہے رو سے کہتے کہ مہپارہ کونسی بات آپ مجھے کہنا چاہتے ہیں تو مہپارہ اسے کہتی کہ سلار میں سوہیل کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں کیا تم اس پاس سے ایگری ہو سلار یہ بات سن کر مہپارہ کو کہتے کہ مہپارہ اگر تمہاری اس بات پر خوشی ہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں مہپارہ اس سے کہتی ہے کہ سلار میں اس سے صرف صرف شادی اس وجہ سے کہا رہی ہوں کہ میں حاجرہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس پورے گھر کو برباد کروں گے سلار اس سے کہتے کہ ماں پارا تمہاری ہر طرف ناکامی ناکامی ہوئی ہے اس بات کا تم خاص خیال کرنا کہ حسنہ کے ساتھ جس طرح ہوا ایسا تمہارے ساتھ بھی نہ ہو کیونکہ میں ایسا کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو اس اپیسوٹ میں مزید آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے چھوڑنا چاہتا ہے جیسے ایرائید یہ بات سنتا ہے تم اس کراہ دیتا ہے حاجرہ کو کہتا ہے کہ حاجرہ وہ بھی تو ایک اس کی بیوی تھی جسے صاحب سے اس نے اس کے ساتھ کیا اور اسے چھوڑا اب تمہیں بھی چھوڑ رہے تو کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اگر چھوڑ بھی رہتا ہے تم شرافت کے ساتھ اپنے گھا چلی جاؤ تو یہ بات سن کر حاجرہ رہید کو کہتا ہے کہ رہید تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو میری ایک بیٹی ہے اور میرے گھر ہے اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی لوگوں کو کیا مو دکھاؤں گی تو رہید اس سے کہتا ہے کہ حاجرہ تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اب تمہارا اپنا گھر برباد ہو رہا ہے تو اگر تم اس وقت بھی یہ احساس کر لیتی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا گھر بچ جاتا ابھی تمہارے پاس ٹیم ہے اور تم سارے راز جا کر سہیل کے میری ممہ اور میرے والد کو جا کر بتا دو پھر تمہاری جان بائش سکتی ہے حاجرہ اسے کہتی کہ رہید ایسا میں نہیں کر سکتی اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے سہیل ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دے گا اور ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ایسے کرے جیسا اس نے حسنہ کے ساتھ کیا یہ بات سن کر رہید بھی پرشان ہو جاتا اور حاجرہ کو کہتا ہے کہ اچھا میں جا کر سہیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں